ستائچمی رجب شبِ مہراج اس کے نوافل اور نوافل کا طریقہ میں آپ کو ارز کرتا ہوں میرے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کے لیے سو سال کی نیکیوں کا فواب لکھا جاتا ہے اور وہ رجب کی ستائچمی شبیں جو اس میں بارہ رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سور فاتحہ اور کوئی سے ایک سورت اور ہر دو رکعت پر اتحیات پڑھے اور بارہ پوری ہونے پر سلام پھیرے اس کے بعد سو بار پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سو بار استغفار استغفراللہ استغفراللہ یا استغفراللہ واتوباللہ یہ پڑھے سو بار دروشری پڑھے اور اپنی دنیا و آخرت سے متعلق جس چیز کی چاہے دعا مانگے اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو سبحان اللہ شبیسرہ کے دولہ حبیبِ خدا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب میں ایک دن اور رات ہے جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے گویا اس نے سو سال کے روزے رکھے اور وہ ستائیس رجب ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ستائیس رجب کا روزہ رکھے گا اللہ پاک اس کے لیے ساٹھ مہینوں کے روزوں کا سواب لکھے گا اور یاد رکھیے ستائیس رجب کی رات شبیداری کرنا رات جاگنا عبادت کرنا یہ سواب کا کام ہے مصطحب ہے اور ہر رات کو کسر سے عبادت کرنا مصطحب ہے اور جو شبِ محراج ہے اس میں تو اللہ پاک کے اس احسان و کرم کے شکرانے کے لیے ہم جتنی عبادت کریں کم ہے کہ یہ وہ راتیں جس میں پانچ نمازیں فرض ہوئیں اور جو سواب میں پچاس کے برابر ہیں اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رحمت سے اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمایا اور ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا دیدار کا شربت پلایا اور بہت سارے فضائل عطا فرمایا نماز برائے حاجات بھی سن لیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے چوتھی پانچویں اور ایک روایت میں چودویں پندرویں اور ایک روایت میں تئیسویں چوبیسویں پچیسویں کو روزہ رکھیں چاشت کے وقت ہر روز غسل کریں اور نماز مکمل ہونے تک کسی سے باچیت نہ کریں پھر تین سلام سے بارہ رکعہ پڑھیں کہ پہلی چار رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد تین تین بار سورہ قدر پڑھیں دوسری چار رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ نصر تین تین بار پڑھیں پوری سورہ سلام کے بعد ستر بار پڑھیں تیسری چار رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں تین تین بار اور سلام کے بعد ستر بار سورہ علم نش روح یہ پوری سورت پڑھیں پھر اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر حاجتوں کو پورے کرنے والے مالک و مولا اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی حاجات کا سوال کریں تمام حاجات پوری ہوں گی انشاءاللہ کریم ملتا ہے